بسم اللہ الرحمن الرحیم وارن بابٹ ایک امریکی تاجر ہے اس کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے زیادہ سے زیادہ پیشہ کمانا ہے تو آپ نے اپنے محنت کو دس حصوں میں تقسیم کر دینا ہے اور دس حصوں میں سے نو حصے آپ دماغ استعمال کریں اور ایک حصہ ہاتھ پر استعمال کریں تو تب آپ پیشہ زیادہ سے زیادہ کما سکتے ہیں وہ اس بارے میں پھر ایک مثال پیش کرتا ہے ایک ریڈی والی کے کہتا ہے کہ ایک ریڈی والا میں نے دیکھا وہ لکھتا ہے کہ اس نے ایک ریڈی پہ سبزی یا پروٹ لگایا اور اس سے وہ چلتا رہا چلتا رہا پھر جب اس نے تھوڑا سا پیشہ کمایا تو اس نے ایک نیٹورک بنایا یعنی ایک اور جگہ رکھا پھر ایک اور جگہ رکھا پھر ایک اور جگہ رکھا اور انہی جگہ پر اپنے ریڈی کے اوپر ملازم ہو کر رکھا یہاں تک کہ دس بار ریڈیا اس نے جگہ جگہ پہ لگائی مال ریڈیو تک پہنچاتا تھا گاڑی خریدی سارے ریڈیو پہ مال تخصیم کرتا تھا اور شام کو اس سے پیشے کٹا کرتا تھا یہ اپنے پاس اس نے ملازم رکھے آہستہ آہستہ جب اس نے یہ کام چلایا تو دس بارہ سال میں وہ کروڑو پتی بن گیا وہ لکھتا ہے کہ ایک اور ریڈی والا میں نے دیکھا تو وہ ریڈی والا دکاندار کے سامنے بیٹھ کر اسی طرح سبزی پروٹ بیچتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ کیا کرتا ہے کہ جتنا اس کا گھر کا خرچہ ہے اس سے زیادہ یعنی اس کا جو امدن ہے اپنا گھر کا خرچہ کم رکھا ہوا ہے امدن اس کا جتنا ہے اس سے کم رکھا ہوا ہے تاکہ ہمیں پائدہ ہو بچت ہو اور بچت کر کر کے اس نے جس دکان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اسی دکان میں جا کے شیپٹ ہو گیا یعنی دوسرا آدمی وہ دکانی خالی کر گیا یہ جا کر بیڑھ گیا اسی دکان میں وہ کام چلاتا رہا اسی طرح آہستہ آہستہ اور خرچہ کم کرتا رہا اور اپنا آمدن جو ہے وہ بڑھاتا رہا پھر وہ ایک درسہ میں نے دیکھا دس بارہ سال بعد میں نے اس کو ایک منڈی میں دیکھا جو وہ بہت بڑا ٹکے دار بنا ہوا تھا تو کہتا ہے کہ میں نے ایک اور ریڈی والے کو دیکھا کہ ریڈی کی اوپر وہ سامان بیچ رہا ہے لیکن اس کا کچھ بیک نہیں رہا پھر کہتا ہے کہ وہ بندہ اس سامان کو چینج کرتا ہے کوئی اور چیز لے کے آتا ہے پھر وہ بھی نہیں چلتا پھر ایک اور چیز لے کے آتا ہے یہاں تک کہ چار پانچ دپا اس نے سامان تبدیل کیا چینج کرتا رہا یہاں تک کہ اس کا کام چل پڑا اور کہتا ہے کہ وہ ایسے انجان انجان چیزیں لاتا رہا نئے نئے چیزیں لاتا رہا کہ کسی کو نہ اس کی قیمت کا پتہ تھا اور خوبصورت بھی لگتا تھا نیا بھی لگتا تھا تو ایک روپے کا چیز وہ پانچ میں بھی بیجتا رہا ایک روپے کا چیز وہ دس میں بھی بیجتا رہا اور کافی آرصہ کے بعد جب میں اس کو دیکھا تو وہ بھی کروڑوپتی بن گیا تھا اس کا کہنا ہے کہ آپ کو اگر پیسہ بنانا ہے اگر آپ نے امیر بننا ہے تو آپ کو سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے آپ خالی ہاتھ بھی اپنے آپ کو کروڑوپتی بنا سکتے ہیں لیکن اس میں وہ پھر لکھتا ہے کہ ٹائم لگتا ہے جس طرح ایک بندہ ہے وہ میٹرک پاس کرتا ہے اس کے بعد وہ کالج چلا جاتا ہے اور کالج کے بعد پھر یونیورسٹی چلا جاتا ہے اور پھر ہائیر ایڈوکیشن کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں گریجویشن کے لیے لوگ جاتے ہیں اور پھر وہ جاب پہ لگ جاتا ہے تو دس بارہ سال بعد وہ کچھ نہ کچھ اس کو پل ملتا ہے اسی طرح وہ کہتا ہے کہ اگر آپ میٹرک یا ایپے کے پاس پاس کرنے کے بعد اگر آپ ایڈوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے لیے یہ چوز کروں گا کہ آپ کروار میں آئے آپ بسنیز میں آ جائے اور کہتا ہے کہ اگر آپ دس بارہ سال اسی طرح روزگار میں چلائیں گے تو اسی طرح دس بارہ سال میں آپ اپنے آپ کو کروڑو پتی اور عرب پتی بنا سکتے ہیں اور طریقے بھی اس نے بتائے وہ لکھتا ہے کہ اگر میں کسی کے لیے چوز کرنا چاہوں تو وہ تعلیم تعلیم تو بے شک اچھا ہے لیکن جو نوکری حاصل کرنے کے لیے جو ایڈوکیشن لوگ حاصل کر لیتے ہیں ایڈوکیشن میں لوگ دوڑ لگاتے ہیں تاکہ مجھے کوئی نہ کوئی نوکری ملے تو وہ لکھتا ہے کہ نوکری کے بجائے اگر آپ بیزنس کرنا شروع کر دیں تو کچھ عرصہ بعد آپ کے پاس بہت سے ایسے ملازمین کام کریں گے کہ آپ لاکو کے تنخواہ ان کو دوں گے اور آپ کا آمادن ان سے کئی گنہ زیادہ ہوگا وارن بپٹ ایک مثال پیش کر رہا ہے اور اس کا ایک بہت بڑا کتاب ہے جس کا ایک قسم میں نے آپ کو پیش کیا تفصیل میں مزید اگر آپ لوگوں کو اس قسم کا روزگار کا ویڈیو پسند ہے تو ہماری اس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکان پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک ملتی رہے خدا حافظ